ہرشد مہتا یہ نام نائنٹیز کے بعد آج پھر سے چرچہ میں آیا ہے اب نائنٹیز کی بات کرے تو ہرشد مہتا نے نائنٹی نائنٹی ٹو میں دنیا کا سب سے بڑا سکیم کیا تھا اور وہ اس وقت ایک میڈل کلاس سے سیدھا کچھ دنوں میں کروڑ پتی بن گئے تھے اور آج ان کا نام واپس چرچے میں اس لیے آیا ہے کیونکہ ان کے لائف کے اوپر ایک مووی اور ایک ویب سیریز بنی ہے مووی کا نام ہے The Big Bull اور ویب سیریز کا نام ہے سکیم نائنٹی نائنٹی ٹو ای نو آپ میں سے زیادہ لوگوں نے اس ویب سیریز افیر اس موویز کو دیکھ لیا ہوگا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہے جنہوں نے اسے دیکھا ہے بھر انہیں یہ سکیم ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے تو ویل پگلے فکر نوٹ کیونکہ آپ کا بھائی ہے نا میں آپ کو اس سکیم کے بارے میں پورا ڈیٹیلز میں بتاؤں گا تو بس ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھنا ہرشت شانتیلال میتا کا جن جولائی 29, 1954 میں ہوا تھا وہ بھی گجرات کے راجکورٹ میں ہرشت بھائی کا وچپن ممبئی میں بیتا اور انہوں نے ممبئی سے ہی اپنی سٹڈی پوری کمپلیٹ کی اب گراجیویشن کے بعد انہوں نے آٹھ سال تک چھوٹے موٹے جاپس کیے اور وہ بھی کئی سارے پلیسز پر اور اتنے سارے جاپس کرنے کے بعد انہیں ان کے لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنز کا سب سے بڑا لیسن سیکھنے کو ملا پھر ایک سمیں آیا جب انہیں موقع ملا بی ایسی کے رنگ میں کام کرنے کا وہ بھی ایسا جوبر جہاں پر انہیں منتلی سیلری اور کچھ کمیشن ملا کرتا تھا سٹاکس بیچنے کا اب وہاں سے ہرشت بھائی نے سٹاک مارکٹ کو پورا سمجھا اور اپنا جوب چھوٹ کر خود کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنا لیا جس کے مدد سے انہوں نے سٹارٹ میں کچھ پروفٹس ان کیا بٹھ پھر لاؤس میں آ گئے تو پھر ہرشت اور ان کے بھائی اشفر نے مل کر خود کا نیو کمپنی بنانے کا سوچا جس کا نام تھا گروہ مور ریسرچ ایڈ اسینٹ مینجمنٹ کمپنی اور یہ کمپنی انہوں نے 1984 میں بنائی تھی اور اس کمپنی کو بنانے پر انہیں بروکر میمبرشپ مل گیا تھا وہ بھی بی ایسی یعنی کی بومبی سٹاک ایکسچینج میں جو دلال سٹیٹ کے نام سے بھی فیمس ہے اب اس کے بعد ہرشت بائی نے اپنے لائف میں پیچھے مڑگر کبھی نہیں دیکھا اور وہ بس اپنے لائف کے اچیبمنٹس کو پورا کرنے لگے اور دیرے دیرے وہ سٹاک مارکٹ کے بادسہ بنتے جا رہے تھے ان کے اس سکسس کو دیکھ کر ان کا نام سٹاک مارکٹ کا بگ بل پڑ گیا اور لوگوں نے تو انہیں سٹاک مارکٹ کا امیتہ بچن بھی بنا دیا اور پھر انہوں نے کافی کم سمیہ میں ممبائی میں خود کے نو فلیٹ خرید لیے اور ایسی مہنگی اور ایمپورٹیٹ کار خریدی جسے اس وقت کے ممبائی میں رہنے والے امیر لوگ بھی نہیں خرید پائے تھے جیسے کہ ٹویوٹا لیکسس اب اتنے کم دنوں میں ان کے سکسس کو دیکھ کر کافی لوگ شاک تھے اور کچھ لوگوں کو یہ بھی لگنے لگا تھا کہ انہوں نے کچھ بڑا سکیم کر کے یہ سب حاصل کیا ہے تو اب انہوں نے اتنے کم ٹائم میں اتنا کچھ کیسے ان کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ریڈی فارورڈ ڈیل جسے آر ایپ ڈی بھی کہا جاتا ہے اس ڈیل میں دو بینکز کا ڈیل ہوتا ہے جہاں ایک بینک ایک بروکر کو اپروچ کرتا ہے اس کے سیکیوریٹیز دوسرے بینک کو سیل کرنے کے لیے تاکہ انہیں پیسے مل پائے اب جب بھی بینک اپنا سیکیوریٹیز بروکر کو دیتا ہے وہ بھی دوسرے بینک کو سیل کرنے کے لیے تو وہاں ایک بی آر یعنی کہ بینک ریسیب بنتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بینک نے اپنا سیکیوریٹیز سیل کیا ہے اب جو دوسرا بینک ہے جنہوں نے یہ سیکیوریٹیز بروکر سے لیے وہ پہلے والے بینک کو پیسہ دے گی وہ بھی چیک میں جس پر بینک کا نام ہوگا پھر ہرشد بھائی کے کیس میں ایسا نہیں تھا کیونکہ ہرشد بھائی کا مارکٹ میں بہت زیادہ رسپیکٹ اور ان کو لے کے بہت زیادہ ٹرشٹ تھا تو اب یہاں ہوتا یہ تھا کہ بینک دوسرے بینک کا نام پر چیک نہ دے کر ہرشد بھائی کے نام کا چیک دیتی تھی اور ہرشد بھائی تھوڑا سا سمیں لیتے تھے ان پیسوں کو دوسرے بینک میں دینے کا اور سیکیوریٹیز لینے کا اب ان خود سمیں کے پیریڈ میں ہرشد بھائی ان پیسوں کو سٹاک مارکٹ میں لگا دیتے تھے جس سے وہ کافی کم سمیں میں بہت زیادہ پروفیٹ کما لیتے تھے اور کسی بھی سٹاک پرائس کو تو ایزیلی بڑا اور گھٹا کر زیادہ پروفیٹ کما لیتے تھے اب جب بینک کو ان کے پیسوں کے سیکیوریٹیز چاہیے ہوتی تھی تو ہرشد بھائی کسی دوسرے بینک کے پاس جاتے اور وہاں سے پیسہ لے کے وہ اس بینک کو دے دیا کرتے تھے اور وہ ایسے ہی ہر ایک بینک کے ساتھ کرتے تھے اور انہوں نے اسے ایک چین سسٹم بنا لیا تھا اور پھر اس کے بعد ہرشد بھائی فیک بی آر یعنی فیک بینک ریسپ بنا کر چھوٹے موٹے بینک سے انسیکیوریٹ لون لینا شروع کر دی تھے اور چھوٹے بینک ہونے کے وجہ سے وہ بی آر کو زیادہ ٹائم تک ہولڈ بھی کر پا رہے تھے اور وہ اسی طرح بینک کے سارے پیسے سٹاک مارکٹ میں لگا کر انویسٹ کر کے بہت زیادہ پیسہ کما رہے تھے اور وہ بینک کو ان کا پیسہ ٹائم آئینے پر لوٹا بھی دے رہے تھے اسی وجہ سے ان کا ریپوٹیشن مارکٹ پر بنا رہا تھا اب ہرشد مہدہ کے سکیم کو انڈیا کے فیمز جنرلس سوچیدہ دلال نے سمجھا اور ہرشد مہدہ کے سکیم کو لوگوں کے سامنے لائیا اور جب لوگوں کو یہ سب سچ پتا چلا تو لوگوں کا ٹرش ٹوٹا اور شیئر مارکٹ بھی بہت زیادہ نیچے گر گیا جس سے ہرشد کے ہر ایک کلائنٹ اور نارمل جنتہ کو بہت زیادہ لاؤس ہوا پھر ہرشد بائی پر 72 کیسز لگے اور وہ تین من تک کشٹڈی میں تھے پاس 11 کروڑ روپے پائے گئے تھے اور پھر کافی انویسٹیگیشن کے بعد انہیں پانچ سال تک کی سزا سنائی گئی اور انہیں 1999 میں تھانے جیل میں بھیج دیا گیا اور پھر دسمبر 2001 کو انہیں چشٹ پین ہونا شروع ہو گیا اور پھر انہیں ترند ہاؤسپیٹل لے کر جائے گیا بھر تب تک انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا تھا اور ان کی ایج تب 47 تھی اور آج جم میں سے کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے کنچھ غلط نہیں کیا میں خود بھی یہی مانتا ہوں کیونکہ فرسٹ اپ فال انہوں نے کسی کا کوئی گھاٹا کر کے کبھی نہیں دیا اور بینک کو بھی ان کا پیسہ سمیں سمیں پر لوٹا دیا تھا ایکچلی ان کا نام سامنے آنے کی وجہ سے وہ اس کیم میں فز گئے تھے پر اگر گوھر سے دیکھا جائے تو ایسے کئی انویسٹرز آج بھی ہیں جو یہی کر کے کروڑوں روپے چھاپ رہے ہیں عرشت بائی سٹاک مارکٹ کے راجہ تھے اور ان کے سٹرائٹیجیز آپ کو کسی بھی بکس میں نہیں ملیں گی یہی بات ان کو لوگوں سے الگ بناتی ہے آپ سب کا کیا کہنا اس بارے میں کہ وہ غلط تھے یا پھر صحیح ہمیں کومنٹ میں ضرور بتانا اس ویڈیو پر لائک اور شیئر کریں اگر مجھے اس ویڈیو پر اچھا ریسپونس آیا تو میں ان کے ریگارڈنگ کچھ اور ویڈیوز آپ تک ضرور لاؤں گا تب تک لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلکن دبائے میں ابھی سہانی اور آپ دیکھ رہے تھے یہاں یوں مشٹری